السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو ایک کتاب کا میں آج مطالعہ کر رہا تھا اس کے اندر ایک مضمون ایسا پڑھنے کے لیے ملا جس نے میرے دل کو ایسا ہلا کے رکھ دیا جنجور دیا پوری طرح سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ بھائی اس کتاب کے اندر جس مضمون نے مجھے پوری طرح سے جنجور دیا ہے چلو میں آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ نفع ضرور ہوگا اور کتاب کا نام یہ ہے سوانہ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب پونہ والے رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور کتاب کے جو مؤلیف ہے وہ ہمارے استاد محترم ہیں حضرت مفتی محمد شاکر خان صاحب قاسمی محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ مدرسہ بیت العلوم کونڈ ہوا پونے یہ جو کتاب ہے میرے دل کے بہت قریب ہے یعنی کچھ کتابیں ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں اس میں سے یہ کتاب ہیں میں نے کئی مرتبہ اس کو پڑھ لیا ہوں گا لیکن آج جو ہے ایک مضمون ابھی میں پڑھتے بیٹھا تھا زہر کے بعد میں دیکھوا آج تاریخ کتنی ہے آج تاریخ ہے تین ڈیسمبر دو ہزار بیس اور ایک بچ کے پچپن منٹ ہو رہی ہیں ابھی زہر کے بعد میں بھی پڑھ رہا تھا تو اچانک وہ مضمون میرے سامنے آیا اور وہ مضمون جو ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو ترسٹھ پر ہے پہلے ہم وہ مضمون پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہی کا مقام اور مرتبہ بتائیں گے تب آپ کو پتا چلیں گا کہ جو بڑے ہوتے ہیں بڑے واقعے میں بھی ان کو بڑے کہلانے کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنا بڑا کہے ان کی صفات کی وجہ سے وہ جو شاعر نے کہا ہے نا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ذرف ہے اتنا ہی خاموش ہے اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ تالاب تو برسات میں ہیں ہو جاتے ہیں کم ظرف اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا آپ کو یہ مضمون سننے کے بعد ایسا ہی لگے گا یہ جو مضمون ہیں یہ ہمارے حضرت مفتی شاکر خان صاحب نے اس کو انوان دیا ہوا ہے مرکز میں اپنے سے کم عمروں سے بھی مسافحہ کرتے تھے اور یہ جو مضمون ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر ہے اچھا یہ کتاب جو ہے الگ الگ کتب خانوں سے چھپی ہے لیکن میرے پاس جو چھپی ہوئی ہے یہ فرید بگ ڈیپو کی ہے مضمون اس طرح سے ہے جب بھی مرکز نظام الدین حاضری ہوتی تو جوڑ کے اختتام پر دعا کے بعد آئے ہوئے مہمان مصافحہ کر کے رخصت ہوتے ہیں یہ مخصوص مصافحہ اس بات کا بھی عملی ثبوت ہوتا ہے کہ ہم جن سے مصافحہ کر رہے ہیں ان کے متع وہ فرما بردار ہے اور ان سے متفق ہے جملوں پر غور کیجئے آپ اور تھوڑا دھیان دیجئے ہمارے حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جن سے مصافحہ کر رہے ہیں ان کے متع وہ فرما بردار ہے اور ان سے متفق ہے یعنی جن سے آخری مصافحہ آپ کا ہو رہا ہے آگے لکھا ہے حضرت نے کہ مصافحہ کرنے والے صوبوں کے ذمہ دار ہو یا ملکوں کے لائن لگاتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں کیونکہ مرکز نظام الدین ہے وہ وہاں پہ جو ہے آپ چاہے اپنے تعلقے کے بڑے ہو زلے کے بڑے ہو صوبے کے بڑے ہو ملک کے بڑے ہو وہ آپ اپنے گاؤں میں ہیں وہاں پہ تو سب لائن میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت سے مصافحہ کے لئے تو آگے لکھا ہے پہلے تو حضرت مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی بزرگ شخصیت تھی اس لئے سب سعادت سمجھ کر نمائع ہو کر بڑھ چڑھ کر مصافحہ کرتے تھے لیکن ان کے انتقال کے بعد جب خردوں کا زمانہ آیا خرد جو ہے یہ فارسی جملہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا جب چھوٹوں کا زمانہ آیا اور ان سے مصافحہ ہونے لگا تو بہت سے پرانوں کے لئے عزت کا مسئلہ بن گیا کہ یہ تو ہماری گودوں میں کھیلے ہوئے بچے ہیں سب کے سامنے ان سے کیسے مصافحہ کریں اسے کہتے ہیں نفس اسے کہتے ہیں نفس یعنی آپ کتنے بڑے اکابر ہیں آپ کا جو ہے مقام کتنا اونچا ہے آپ کا اللہ سے تعلق کتنا گہرا ہے یہ اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اپنے نفس پہ کنٹرول کتنا ہے جو آدمی وہ اپنے یعنی وہ یہ سوچے اپنے سامنے کے بچے ہیں یہ ان کو کون بڑا مانیں گا جس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی بھلے اس نے کتنے بھی بڑے بڑے ریکارڈ بنائے ہوئے ہو کہ دعوت کی محنت میں پچاس سال سے ہو ساٹھ سال سے ہو ستر سال سے ہو نفس بنا نہیں آپ کا نفس بنا نہیں وہ جو شاعر نے کہا ہے نا بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا نہینگو ازدہاو شیر نر مارا تو کیا مارا گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا اصل تو نفس کا مارنا ہے اور یہاں نفس مرنے کو تیار نہیں تھا مسافہ کرنے سے پہلے نفس میں یہ خیالات آتے تھے ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں بچے ہیں اپنے سامنے کے یہ ان سے کون مسافہ کرنے کے لئے لائن لگائے گا لیکن آگے حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے لہٰذا انہوں نے تنہائیوں میں مسافہ کرنے کی ترتیب بنائیں ٹھیک ہے اگر کرنا بھی ہے اکیلے میں ملیں گے کمرے بے جا کے سب کے سامنے ذرا تھوڑا اچھا نہیں لگیں گا آپ ان بڑے ہیں نا ان کے ایسا لوگوں کا دل ہوتا تھا لیکن ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر لائن میں کھڑے ہو کر چھوٹے بن کر سعادت سمجھ کر مولوی زبیر صاحب سے مسافہ کرتے تھے اور وفاس سے قبل جب مرکز حاضری ہوئی تھی تو ایک ساتھی نے بتایا کہ مولوی زبیر صاحب کے ساتھ میں مولوی ساتھ صاحب بھی بازو کی کرسی پر بیٹھے تھے دونوں کے مسافہیں جاری تھے جب مولی یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسافہ کے لئے مولانا ساتھ صاحب کی طرف ہاد بڑھایا مولی ساتھ صاحب اپنی کرسی سے فوراں کھڑے ہو گئے اور فرمایا مولانا آپ نے یہ کیا کیا یعنی کیونکہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ میں ابھی یہ مضمون ہونے کے بات پتا ہوں گا آپ کو مولانا کون تھے اپنے وقت کے عارف باللہ میں تو کہوں اپنے وقت کے قطب عالم تھے غلو نہیں ہوں گا وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے حضرت مولانا کی تحجد کی اہوزاری اور آپ کی جو ہے للہیت کو دیکھا ہوا ہے آج بھی وہ کمرے جن میں حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے تحجد پڑا کرتے تھے ضربے لگایا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کی ہمت نہیں ہے ان میں جانے کی بہرحال تو ہمارے مولانا کا بھی مقام کوئی چھوٹا نہیں تھا تو حضرت مولانا ساتھ صاحب جو ہے وہ فوراں اپنے کرسی سے کھڑے ہو گئے فرمایا مولانا آپ نے یہ کیا کیا ہم سے مسافحہ کے لیے یہاں آگئے آئندہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ میں خود آپ سے آ کر مسافحہ کروں گا دیکھو یہ ہوتے ہیں سبق کے اندر مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو حوالے دیتے ہیں اور مولانا کی باتیں جو نقل کرتے ایسے ہی نہیں کرتے ہیں ہمارے رگوں کے اندر مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیانات بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ توازو یہ عاجزی اور وہ سکھا کر گئے اپنے ساتھیوں کو چھوٹوں کے ساتھ میں بھی جہاں دوسرے بھی بڑے آتے تھے ان کو اپنی شان کے خلاف لگتا تھا عام لوگوں کے سامنے مسافحہ کرنا اور ہمارے مولانا اپنے ساتھیوں کی پوری لائن لگا کر سب جو ہے حضرت مولانا زبیر صاحب سے اور حضرت مولانا ساتھ صاحب سے مسافحہ کیا کرتے تھے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب نے خود کھڑے ہو کر فرمایا نہیں 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 ایسا نہیں ہوں گا آپ کا مقام اور مرتبہ ہم خود آپ سے آ کر مسافحہ کریں گے یہ ہمارے حضرت جی کا بڑا پن ہے آگے مفتی صاحب نے لکھا اسی طرح ان کے بیان پر ابتدہ میں بہت سے پرانے چی بجبی ہوتے تفسیرے کرتے اور اپنے ساتھ آئے ہوئے علاقے کے ساتھیوں میں ان کی بات کو بے وزن کرنے کی کوشش کرتے اس لیے کہ مولی صاحب کی کھری کھری باتوں سے ان کے تبلیغی رسوم اور عواج کو ٹھیس پہنچتی تھی قلعی کھلتی تھی لیکن ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی سعادت مند عام محتاج آدمی کی طرح پورے مجمعے کے ساتھ بیٹھ کر مکمل بات سنتے سو فیصد اطاعت کا ثبوت دیتے اور بعد میں بھی کوئی تفسیرہ نہ کرتے اللہم مرزقنا تباعہ محترم دوستو کیا باتیں لکھیں اچھا کتاب جو ہے دو ہزار دو کی ہے مطلب آج سے تقریباً یہ کتاب اٹھارہ انیس سال پرانی ہے اب دیکھو اس کے اندر کیا جملے لکھے ہوئے ہیں ہمارے مفتی صاحب نے یعنی یہ ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں بھی بہت سارے کیونکہ میرے محترم دوستو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نفس کا ہوتا ہے اور انسان جو ہے دعوت کے کام میں جب وہ آگے بڑھتا ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میں آکابیر بن گیا ذمہ دار بن گیا بزرگ تو اب بنیج گیا اس وقت میں کیا ہوتا ہے اس کو جو ہے نا اپنی شان کے خلاف لگتا ہے ایسے جو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب تو اس وقت میں ان کی عمروں تو اور بھی کم ہوں گی ان کی جو باتیں کیوں گے تو کھری کھری باتیں کرتے تھے یار یہ اپنے سامنے کے بچے ہیں یہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ حضرت جی کی جو باتیں تھی تبلیغی رسوم اور رواج تبلیغی رسوم اور رواج مطلب تبلیغ کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو اپنے دل سے گھڑی ہوئی تبلیغ جو میں بولتا نہیں ہوں کیا مہلے والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے گلی والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے گاؤں والوں کے اپنے اصول چل رہے تھے شہر والے اپنی تبلیغ چلا رہے تھے اب جیسا وصال کے طور پر حضرت جی کی کھری کھری باتوں میں سے جیسے نکاح اور ولیموں کی سادگی ہے اب جن لوگوں کو دس دس کروڑ اور دو دو سو کروڑ کے شادیوں میں شرکت کی عادت ہے یا ان کو بڑاپن محسوس ہوتا ہے اب ویسے لوگوں کو تو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی باتیں تو بری لگیں گی ویسے اکابر جن کو خود اپنے ولیمیں اور اپنے بہن بیٹیوں کے نکاح ہو بالی شان دھوم دھڑکے کے ساتھ میں عام دنیا داروں کی طرح سے اپنے جو ہے دکھاوے کی عادتیں ہوں گی اور پورا دنیا داری پن جو ہے اندر گھز گیا ہوا ہوں گا حضرت جی کی باتیں تو کھری کھری لگنے ہی والی ہے نا بھائی تو ایسے جو لوگ ہیں یہ مفتی صاحب نے اٹھارہ سال پہلے لکھی ہوئی بات ہے کہ لوگ بیانہ سننے کے بعد میں اس پر تفسیرے کرتے تھے لیکن ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی جبکہ وہ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے والد کی عمر سے بھی بڑے ہوں گے اتنے ہمارے مولانا لیکن اس کے باوجود بھی کبھی آپ کوئی تفسیرہ نہیں کرتے اور مولوی ساتھ صاحب کو بھی سب نے دیکھا جب بیان کرنے کے لیے آتے تو مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی کے لیے جھکتے اب دیکھو یہ جملہ غور کرو آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی مجمع کے اندر سامنے بیٹھتے اور جب حضرت جی مولانا ساتھ صاحب آتے دیکھتے مولانا یونس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کیونکہ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں میں نے بتایا ہمارے زمانے کے یہ جو سڑے ہیں یہ سڑے کیا سڑے رہنے والے تو یہ سڑے وے بدبوچ مارنے والے ہیں خیر تو وہ بڑے تھے ہمارے حضرت جی بھی اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب ریسپیکٹ میں بڑوں کے عدب میں آپ کے سامنے جھکتے چند باتیں کرتے تاکہ پورا جو مجمع ہے مسجد جو بھری ہوئی ہے دور تک جو لوگ ہیں ان کو پتا چلیں بھائی یہ کون ہستی ہے کون ہے یہ کہ بیان سے پہلے مولانا ساتھ صاحب بیٹھ کر اور جھک کر ان سے باتیں کر رہے ہیں صرف حضرت مولانا یونس صاحب کے وقار کو مجمع کے سامنے جو ہے بتانے کے لئے کہ دیکھو یہ اتنے بڑے ہمارے درمیان میں موجود ہے آگے لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ مولانا یونس صاحب اور مولی ساتھ صاحب کو بھی سب نے دیکھا جب بیان کرنے کے لئے آتے تو مولی یونس صاحب کے لئے جھکتے پوچھتے کچھ سرگوشی کرتے مجمع کے سامنے مولانا کی عظمت کا عملا اعتراف کرتے اور آگے جا کر بیان شروع کرتے اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی رحم کرے اور ان پر بھی آمین محترم دوستو یہ تھے ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علی جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا کرتے تھے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی جو نوجوان بچے ہیں نا آج کے آج جو آپ پورے مہارشترہ میں یہ جو دینی فضا دیکھ رہے ہو زلے زلے میں بڑے بڑے مداریس تعلقوں میں بڑے بڑے مداریس یہاں تک کے بستیوں میں بڑے بڑے مداریس گلی کوچوں میں مکاتب کا نظام اور ما شاء اللہ مساجد پوری بھری ہوئی ہے گاؤں کھیڑوں میں بھی اتنی بڑی بڑی مسجدیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں پر رہی ہے بعض جگہوں پر دو دو تین تین مرتبہ جماعتیں ہو رہی ہے شہروں کے اندر بستیوں میں پورا دین کا ماحول ما شاء اللہ اور چہروں کے اوپر داڑیاں اور سروں کے اوپر ٹوپیاں اور بدن کے اوپر سنت لباس ایک فضا بنی ہوئی ہے دینی پہلے جو بیدت و خرافات شادی بیعہ میں بینڈ باجے اور دھنگانے اور ڈی جے جو ہوا کرتے تھے سب آج ختم ہو چکے ہیں آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا یہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے مہارشترا کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کوئی تعلقہ ایسا نہیں ہے کوئی زلہ ایسا نہیں ہے کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو حضرت مولانا نے محنت کا میدان بنا کر وہاں کا سفر نہ کیا ہو اور صرف مہارشترا نہیں بلکہ مہارشترا کے اطراف کے علاقے بھی حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کی محنت سے سرسبز و شاداب ہو گئے جانی قربانیاں مالی قربانیاں ہر اعتبار سے حضرت مولانا نے اپنی زندگی پوری طرح سے وہ خدا دعا کیا کرتے تھے اے اللہ کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا زندگی تو پوری اللہ کے دین کی محنت کرنے میں گزر گئی اور انتقال بھی جو ہوا سولہ پور کے اجتماع کی محنت کے لئے سولہ پور میں تھے وہیں پہ آپ کا انتقال ہوا تو میرے محترم دوست خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی اپنے جو چھوٹے ہیں ان سے کتنی محبت تھی کتنا تعلق تھا اور آپ جو ہے حضرت جی مولانا صاحب حضرت مولانا زبیر صاحب ان لوگوں کے ساتھ کئیسی دلی محبت رکھا کرتے تھے اس لئے پورے کلام کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اسی توازو آجیزی انکساری اور اپنے بڑوں کے لئے محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائیں اور جیسے ہمارے حضرت مولانا کا تعلق نظام الدین کی چار دیواری اور وہاں کے آقابر سے تھا اللہ آخری سانس تک ہمارے بھی اس تعلق کو نظام الدین کی چار دیواری اور وہاں کے آقابر سے باقی رکھے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ